موسیقی 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 دوپی ایسی کڑاکے دار کہ اس نے کافی موسم کو چینج کر دیا ہے پہلے ہم میں سٹوڈیو انٹر ہوتی تھی نا لیکن کریں آپ کا چوہے وہ یہاں پر ہمارا بڑا ایک اچھا محول بڑا کودی انوارمنٹ ہوتا تھا اچھا ابھی ادھے کہ فیلنگ آرہی ہے کہ جسے گرمی کا ایسا ہے اب ویسے ہے اندر گرم ہے یہاں کا محول لیکن یہ بتا ہوں باہر کا محول بھی گرم ہے اور اچھی چیز ہے ایک مہینہ جس طرح ہم نے یہ جس طرح سردی اور سورج نظر ہی نہیں آرہا تھا تب تو لوگ سوچ رہے تھے مساجد میں اعلان کریں اور سورج کو بلائیں اچھا پھر انہوں نے سورج کو بلال لیا ہے ماری وران دیکھیں سورج پھر آیا ہے تو پھر اپنی بڑی گرشدار چمک کے ساتھ آیا شکر اللہ کا ہم ٹھیک ہے گرمیوں میں ٹھیک ہے اچھا میں ہم کیونکہ میرا دادیال جہلم میں ہے سب کو پتا بھی ہے تو وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو ملتانی ہیں وہ سردی برداش ہی نہیں کر سکتے بلالہ وہ سردیوں پر انجوائے ہی نہیں کرتے ہیں پھر آگئی ہے تو بہت زیادہ مری کا پلان تھا سردیوں نے ہمارا سارا گھر آگئے مری سے زیادہ سردی در تھی یہ حقیقت تھی مری میں میں اس دن دیکھتا ہی تیمپریچر 7 تھا اور یہاں پر 4 تھا یہ دیکھیں کہ یہاں پر مری بنا ہوا تھا یہ زیادہ سردی اور یہ سخت لگنے آلی سردیدی لیکن شکر اللہ کا تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لئے آتی ہیں سردیاں اس مرتبہ کے لئے آتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت سردیاں بہت زیادہ لگی ہے سردی پھر بیس میں کہتے ہیں جو بھی موسم وہ اس کو انجوائی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمتیں ہیں اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نمال سردیوں میں آپ کے کینوں مسمین اس کے ساتھ اللہ بتوسر بھیک bagus اللہ اللہ nationale تھوڑے بتوسرات ہے جو رحم 때문에 اللہ نے صرف کرنا چاہیے اور شکر دعا نہ کھناؤے ہمارے بتوسر کہتے ہیں جب و Ты گرفشت کون Raghu دسکر بھی ہے تو ہمارے گفشو سے بھی چلتی ہے ہمارے توجہت ردی ڈیسکس کرتے ہیں بعد ہمارے گفشت سے بھی ساتھ کو بھی بھی بھیو تو ان سے وہ بھی جانیں گے کہ وہاں پر کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ابھی تو الیکشن کے حوالے سے ہماری اس ٹائم جو جو چیزیں چر رہی ہیں ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان پر بات کریں گے اور ساتھ ہی خورم سے جانیں گے ان کے حوالے سے ان کی کیا کیا سوشل ایکٹیوٹیز ہیں اور یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں سوشل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے میں سٹارٹ میں تو جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا دوزارات میں تو اپنی سطح پر میں نے چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں معاملات سوشل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے فلاہی کاموں کے حوالے سے وہ میں نے کرنا سٹارٹ کیا کیونکہ یہ ایک معاشر سے جب آپ ارن کر رہے ہوتے ہو کمار رہے ہوتے ہو تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو بھی کچھ دیں تو اب پچھلے دنوں سے میں نے جامعہ پلان بنایا ہے اس سلسلے میں کہ سوسائٹی کو ایک اچھے بھرپور انداز میں ڈیلیور کرنا چاہیے ذاتی سطح میں اسے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے خود میری اپنی بھی یہ بڑی خواہش ہے کافی دیہ سے کہ ایک تو ملتان جس طرح کا گرم علاقہ ہے تو پبلک مقامات پر موصلی تھنڈا پانی پینے کا نہیں ہوتا تو ابھی پچھلے دنوں میں نے ڈسٹرک بار میں بھی وارٹر چلرز ڈونیٹ کی ہیں تو ابھی کیونکہ تھوڑا موسم تھنڈا تھا جیسے ہی یہ تھوڑا چینج ہوتا ہے موسم تو انشاءاللہ جتنے بھی پبلک مقامات ہیں تو ان پہ ہم بارٹر چلرز انسٹال کروائیں گے جہاں لوگوں کو زیادہ زیادہ پینے کا ٹھنڈا پانی مویسر ہو دوسرا ایک میری جو مطلب مشن ہے ان فیوچر کہ ملتان میں درخت بالکل نہیں ہے تو جس کی وجہ سے یہ کلائمنٹ چینج اور یہ جو افیکٹ پڑتا ہے ملتان میں بہت ہیٹ وییوز چلتی ہیں تو میرے ایک یعنی کہ ایک میرے پلین ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤں اور میں اس میں گورنمنٹ کے اداروں کو بھی انوالف ساتھ کروں گا لیکن میری اپنی ذاتی کوشش ہوگی کہ جیسے یہ پچھلی گورنمنٹ نے بہت اچھا ایک سٹارٹ کیا تھا میوا کی فورسٹ کے حوالے سے وہ کم جگہوں پہ بہت زیادہ تعداد میں پودے لگائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہیٹ وییوز اور جو کلائمنٹ کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں محول کی دیکھیں پچھلے دنوں جو ریپورٹ آئی ہے پنجاب کی حوالے سے دنیا میں مطلب سب سے زیادہ آلودہ شہر پاکستان میں ہی ہے لاہور ملتان بہاولپور تو اس میں یہ صحیح معینوں میں اگر کوئی سوسائیٹی کی خدمت کرنی ہے صاف ہوا کے لیے یہ پودے بہت ضروری ہے اور ان کو انشاءاللہ بہت جلد ان کو میں بڑے پیمانے پہ لگاؤں گا ملتان صحیح یہ تو اچھی بات ہے اور ویسے بھی ہم لوگ پہلے کہتے تھے ملتان بہت سر سب نظر آتا تھا ابھی تو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنتی جا رہی ہیں جتنی تیزی سے اتنی تیزی سے جو ہے وہ درخ بھی کاتے جانے ہیں جی بلکل اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی سوسائیٹیز بننے سے جو ہمارے سو سو سال پرانے درخ تھے جو بہت زیادہ اکسیجن پروڈیوز کرتے تھے وہ ان کو تو بلکل ختم کر دیا گیا ہے اس میں گورنمنٹ سطح پر نیگلیجنسی ہے پولیسیز نہیں ہیں حالانکہ ہمارے ملتان کے سراؤنڈنگ میں بہت وسیع رکبے موجود ہیں جو بلکل مطلب بنجر تھے سوسائیٹیز ان پر بھی بن سکتی ہیں انہوں نے جو ایک گرینی آریا ہے اس کو سوسائیٹیز پر ڈیولپ کر دیا ہے تو یہ اس میں فیوچر پلیننگ ان کی بلڈرز کی اور سوسائیٹیز کی شامل نہیں ہے تو اس میں حکومت کو چاہیئے کہ اس پر سخت اقدامات کرے کہ تاکہ ایک صاف ہوا جو بنیادی حق ہے ہر انسان کا اکسیجن وہ ان کو ملتان کی عمام کو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم جانتے ہیں عمران سے اس ٹائم الیکشنز کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی بڑی گہمہ گہمی ہے اور اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں الیکشن کو پر امن بنانے کے لیے دیکھیں ملتان میں جو اب انتخابات ہیں اور جو جنرل انتخابات ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے حکومتوں پہ بھی نگران حکومت پہ بھی کہ شفاف انتخابات کرانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر پر ہوتی ہے ملتان میں کیپٹن ڈیٹائر زوان قدیر ہیں جو کہ ڈپٹی کمیشنر ہوتے ہیں ہر جلے کا سربراہ جو ہے وہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ہی ہوتا ہے ان کے نیچے آروز ہوتے ہیں ریٹرننگ آفیسر اس کے بعد پھر یہ سارا جو عملہ ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے تمام طرح انتظامات مکمل کیونکہ میں دیکھ بھی رہا ہوں ڈی آر او صاحب سے بھی ملکاتیں ہوئی ہیں تو اس وقت تک جو صورتحال ہے کہ انتخابی جو میٹیریل ہے الیکشن کے حوالے سے اس کی ترسیل کا جو عمل ہے وہ ممکن بنانے کے لیے جو گاڑیوں کی اتنی بڑی اتداد میں آپ کو پتہ ہے پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں ملتان میں پولنگ سکیم جاری کر دی گئی ہے تو یہاں سے تمام جو آروز ہیں جو ڈی آروز ہیں جو اے پی اوز ہیں جو کہ پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں سارے اس میں ان ساروں کو لے کے جاننا پولنگ سٹیشن تک اور پھر باحفاظت واپس لیانا اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کا انتظام تاکہ اگر ایک باکس بھی ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے پورے کا پورا جو الیکشن ہے اس پر جو ہے انگلیاں کھڑی ہو جائیں گی تو یہ تمام تر انتظامات مکمل ہوئے ہیں حساس پولنگ سٹیشن کی نشاندی کر دی گئی ہے وہاں پہ ایک حساس پولنگ سٹیشن پہ پانچ جو پولیس ایلکار ہیں وہ ڈیوٹی سر فرائے سر انجام دیں گے ساتھ آرمی اورینجر بھی وہاں پہ تینات ہوگی دفعہ ایک سو چوالیس کا بھی آسمہ نفاذ ہو چکا ہوا ہے امیدواروں کو کل ایک بڑی میٹنگ تھی ڈیسٹی ویٹرننگ آفیسر نے سارے امیدواروں کو بلایا ہوا تھا اور وہاں ان کو بتایا گیا ہے کہ جو ضابط اخلاق ہے اس پر کس طرح سے کوڈ آف کنڈیکٹ الیکشن کے عمل درامہ کرنا ہے اس میں واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی امیدوار نے وائلیشن کی تو اس کو سخت جرمانے اور اس کے ساتھ وہ نایل بھی ہو سکتا ہے اس میں کیا کوڈ آف کنڈیکٹ ہیں اسلاح کی نمیش آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم شروع سے دیکھتے ہیں کوئی کسی پولنگ سیسم پہ لڑائی ہو گئی ہے کسی پہ میں اسی سے رلیٹر کرنے ہمارے جو الیکشنز ہیں ہم نے رویوں کو یہی بہتر کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش ہیں پیار سے پیش ہیں جسنا ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ادم برداشت بڑھ گیا ہے لوگوں سے کوئی بھی تھوڑی سی بھی آپ انچی آواز میں بات کریں یا آپ اگر کوئی غلط کر رہے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا کہہ دے کہ آپ صحیح نہیں کہ رہے ہو غلط کر رہے ہو تو اتنی سی بات پہ بھی جو ہے لوگ پڑتے ہیں اور اتنے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کو مارنے پر آ جاتے ہیں یا ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں مطلب اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ اگریشن لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کو پتہ ہے کہ اس سکیم ہے اور اس میں ہر طرح کہ ہر برادری کے لوگ ہوتے ہیں ہر بندے کو جو ووٹر ہے اس کو موقع ملتا ہے اب اس میں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چار سو دہاتی جو علاقے ہیں دہی علاقوں میں چار سو فٹ میٹر تک جو ہے وہ نہیں ہوگا کوئی کیمپ ساتھ نہیں لگ سکے گا پولنگ سٹیشن کے شہری علاقوں میں جو سو فٹ کا انہوں نے وہ ایک دائرہ بنا دی ہے اسلحہ کے نمیش پر مکمل پر بندی ہوگی ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو امیدوار ہیں پروٹوکول کا بڑا سسٹم ہے آگے پیچھے گاڑیاں آزگانز اور یہ وہ ہمارا یہ ایک سسٹم شروع سے ہم سوچتے بھی تو یہی ہے نا کہ پاور شو کروانی ہے تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ تین چار ایسے بڑی گاڑیاں ہو پھر آپ کے ساتھ گارڈ بھی ہوں اسلا بھی ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یار کوئی پروٹوکول ہوتا ہے یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے اس میں مزید بھی بات کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گے ملکم بے ایک ناظرین اچھا کیونکہ پلاننگ ابھی میرے خواہد بہت کم اب تو دن رہ گئے ہیں اچھا کیونکہ آٹھ فروری کو جو ہے وہ ہم جائیں گے ووٹ کے حوالے سے بات کریں گے اچھا جتنی پلاننگ میرے خواہد میں جلدی ہو جائے اور چیزیں بہتر منظم طریقے سے ہوں تو میرے خواہد میں الیکشنز رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو جائیں گے پلاننگ مکمل ہو ہاں یہ ہر طرح سے ہر طریقے سے یہ خوشی والی بات ہے نا کہ ہمارا تو انڈیا آروز سے ہوتا رہتا ہے اب ایک ایشو میں دیکھا ہے یقین کرے میں سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں ڈیوٹی کمیشنر جو کہ ڈیوٹی کمیشنر جو کہ ڈیوٹی کمیشنر جو کہ ڈیوٹی کمیشنر جو ڈیوٹی کمیشنر جو ہوا کہا کہ جتنے بھی سرکاری جو افسران ہوتے ہیں سکولوں میں ٹیچرز کالجز میں بینک میں جو سرکاری بینکس کے ان ساروں کو ڈیوٹی لگا دیئے بینکس کے لئے پولنگ سٹیشن بھی پولنگ سٹیشن بھی ہوا کہا کہ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے میں دیوٹی نہ کروں ایک دن کی دیوٹی ہے میں جب بھی ڈیوٹی کمیشنر صاحب ڈیسٹرگوٹرین افیسر کے پاس گیا ہوں تقریباً بیس سے تیس لوگ اس وقت سفارشنی لے ہوتے ہیں میرے بندے کی میری ڈیوٹی کارد دیں یہ مجی یہ مسئلہ ہے مجی یہ یہاں سے میں دیکھا کوئی بھی ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا ایم 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 ایک دن کی دیوٹی کے لئے ایک دن کی دیوٹی کے لئے اس پہ اتنا پریشن چیزیں 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 ملتان کی 30 لاکھ وارٹرز ہیں جو اس مرتبہ آپ کے وارڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ 30 لاکھ سے زیادہ تو پولنگ سٹیشن کی اس میں حساس بھی ہیں لڑائی جگڑی بھی اور ہر طرح کے لوگ گئے آپ کو پتا ہے کچھ ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جو ہر مرتبہ خون خرابہ وہاں پہ ضرور ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا تاسک ہے اور جب ہم الیکشن شروع ہوتے ہیں آپ بھی کوریج آپ نے بھی دیکھا ہے بلکہ ہم سروے بھی کرتے رہے ہیں ہم بھی موقع پہ ہوتے ہیں کسی ایریا میں اگر اس طرح کے کوئی بات کے پولنگ دو منٹ کے لیے بھی رک گئی ہے نا تو وہ پورے پاکستان کے چینلز کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ غیر شفاف انتخابات یہ داندلی ہو رہی ہے داندلی داندلی سلسٹر تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ اس مرتبہ تو لوگوں نے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ پہلے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا اب ایکٹیو ہے لوگوں نے مہم بھی چلا دیا کہ صاف نہیں ہو رہی ہے موسیٰ اب لوگوں نے جو ہے اپنی کبینز کا جو میں نے دیکھا ہے آغاز وہ انہوں نے سوشل میڈیا صحیح کرنا حکومت کو اس وقت ان کے لیے بڑا چیلنج ہے نگران حکومت کے لیے اور خاص طور پر الیکشن کمیشن کے لیے اگر کہیں بھی اس طرح کے معاملات پولنگ رک گئے خدا نہ خاستہ لڑائی جھگڑے ہوئے کوئی خون خرابہ ہوا تو میں کہتا ہوں پورے جو پولنگ کے انتخابات ہیں ساروں پہ انگلیاں کھڑی ہوں گی سوال یہ نشان اٹھیں گے اللہ تعالی خیر و آفیت سے معاملات بلکل لے رہیں گے پر امن طریقے سے ہو ساف شفاف ہو تاکہ لوگوں کو بھی اعتماد ٹوٹا ہوئے ہیں وہ بحال ہو بلکل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی ہم یہ بھی بات کریں گے مہنگائی ہے بہت زیادہ لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل بھی ہیں ابھی جس طرح آپ بزنس بھی کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ سے جانوں گی کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنا گھر ایک بنا سکتا ہے اگر ہم بات کریں گے ایک چھوٹا سا گھر جو ہے اب تو زائی سی بات ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہے میٹیریل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگوں کے لیے گھر بنانا جو ہے وہ آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا جی اس میں ایسا ہے کہ جس طرح یہ پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے پچاس لاکھ گھروں کا اعلان کیا تھا جب تک گورنمنٹ سب سکریز نہیں دے گی آسان شرائط پر قزے نہیں دے گی اور وہ بلا سود ہونا چاہیے جس سے تب جا کے یہ غریب لوگ اور یہ جو میڈل کلاس تب کا ہے وہ گھر بنا سکتا ہے ادھر وائز تو کوئی سیچویشن نظر نہیں آتی کہ ایک پانچ ملے کا گھر بھی اپ ڈیٹ سے دو کروڑ پر میں جا کے ملتا ہے ایسی ہے تو لوگوں کا ذریعہ عامدن بہت کم ہے جس کی وجہ سے مطلب مٹیریل بہت مہنگ ہے اور اس سیکٹر میں مطلب گورنمنٹ کی فیسیز بہت مہنگی ہیں حتیٰ کہ آپ ایک پلوٹ لینے جائیں تو اس کی اب جو فیسیز ہیں وہ بھی عام بندہ نہیں اس کو بھر سکتا تو مکان بنانا تو بات کی بات ہے اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سب سٹی دے مٹیریل پہ اور آسان شرائط پہ کرزے ان کو دے بلا سود گریب لوگوں کو جس سے وہ اپنے گھر بھی بنا سکتے ہیں آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں یا جو موڈرن کنٹریز ہیں اس میں گورنمنٹ ہی جو میڈل کلاس لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو گھر بنا کے دیتی ہے اور ان کی انسٹرولمنٹس بنا لیتے ہیں وہ ان کی آمدن میں سے کٹ کر کے بلا سود وہ مطلب اپنی رکم پوری کر لیتی ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ حساب الٹا ہے حکومت اس پہ توجہ بالکل نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آنے والا سیٹ اپ ہے اس میں یہ اس شعبے پہ اس پہ توجہ دیں گے بلکل ایسی ہے اچھا جی اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم ایلیکشنز کی بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کریں گے وہاں کے بھی اندخوابات کی گیمی چل رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے کیا چل رہا ہے کیا سورتحال ہے آسما وکلا کے لیکشن تو میرا خیال ہے پورا سال ہی چلتے ہیں ہم وکیل بھی آپ کے پاس آتے ہیں دیدران بھی آتے ہیں کھر آپ کو سارا پتا ہوگا کھر لگتے ہیں کہ کبھی باتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں آپ ڈاکٹر بھی ہیں تمام چیزیں ساہر سارا کے گیسیں ہر بات مسائل اور ان کا حال سن سن کے آئی ڈیا ہو جاتا ہے ایک کنسلٹنسی کا آفیس بنا لیں کسی کو کوئی مشورہ درکار ہے تو آپ کے آفیس تو آسما ورین جدا کریں ہائی کورٹ کے لیکشن ہائی کورٹ ہماری 29 تحسیل اور ڈسٹک بار کی سربراہ یہ ہائی کوٹ بار ہے یعنی کہ ہائی کوٹ ہے اس میں ویہاڑی ہے مزفرگڑ ہے اس میں اس میں ڈی جی خان ہے اس میں راجنپور ہے رجان ہے اب تو بکھر بھی شامل ہو گئے بکھر کی تحصیل دریہ خان تک کے لوگ جو ہے یہاں پہ ہائی کوٹ میں آکے ووٹ وکلا جو ووٹ کاس کرتے ہیں ایک وہاں کے کسی بھی شہری کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو عدالت میں جو بھی ریٹ پیٹیشن ہوگی تھانوں کے سخہ خلاف پولیس کے انتظامیہ خلاف وہ اس ہائی کوٹ میں ہیں گے اس لیے بھی ہمارا ہائی کوٹ جو ہے اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کا یہ دوسری بڑی جو ہائی کوٹ بار ملتان بار ہے اور اس میں تیرہ ہزار سے زیاد جو ووکلا ہیں ان کے ووٹرز ووکلا کی تعداد ممبران سے زیاد ہو چکی ہے تو الیکشن بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور یہ الیکشن پولیٹیکل اس میں بھی بڑے اثر انداز ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ کو پتہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہوتی ہے تو ووکلا سے ضرور جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ ان سے مدد بھی مانگتا ہے ووکلا ہر تعلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان الیکشن پر کافی پولیٹیکل نظر بھی ہوتی ہے باقی ہائی کورٹ کے میں اگر بات کروں تو الیکشن فیبو کے آگ سیکنڈ لاسٹ ویک میں ہو رہے ہیں تو اس میں اس وقت سدارت کی امید پر سیٹ پر جو امیدوار ہیں سجاد حیدر مطلہ اور رہنہ عارف کمال نون ان کے درمیان بڑا کانٹے دار جو مقابلہ ہے وہ ہو رہے ہیں سجاد صاحب ہی میرے خاملہ ہے انہوں نے لوس کیا تھا تو اب دوبارہ بھی ہو رہے ہیں دوبارہ سے ہو رہے ہیں اچھا زائی سی بیتہ ہے مکلہ کے حوالے سے اس کی پلاہ و بیبوت کے حوالے سے بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں منچور بھی لائے جاتے ہیں تو واقعی ان کے امید درامت دوسری طریقے سے ہوتا ہے یا جس طرح سے ہمارے انتقابات کی تیاریاں چرے ہوتے ہیں بہت دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اتحاد ان کی یونٹی کا تو ایک اچھا وہ ہے باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ کم نظر آتی ہیں کسی وکیل پر کوئی حملہ ہو آپ دیکھیں گی کہ عدالت بند سٹائک شروع درنے اور جب تک فی آر نہیں ہوگی ملزیں پکڑے نہیں جائیں گے یہ بڑا پریشر ہوتا ہے اکھلا کا ایک بڑی منظم ایک وہ ہے کیونکہ ان کا یہ سٹانس بھی ہے کہ جب ہم لوگوں کو انصاف دلا رہے ہوتے ہیں ہم ہم اپنے لیے نہ کر سکیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں جن کے منشور میں یہ ہوتے ہیں کہ کسی وکیل پر کوئی اس طرح حملہ ہوا ہے کوئی تھریٹ ہو ہے یا اس پر کوئی بھی اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے تو یہ بار جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اگر وہ لیگل ہیں تو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وکلا اتنی بڑی تداد ہے اب دیکھیں بزوروکو وکلا جو اب پریکٹس نہیں کر سکتے گورنمنٹ سرونٹ تو جب ساٹھ سال سے اوپر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو پینشن مل رہی ہوتی ہے وکیل کیا کرے ساٹھ سال جب وہ کرتا ہے تو اس کے بعد گھر بیٹھ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو ساٹھ سال کے بعد ان کو بھی بینفیٹ ملنے چاہیے اچھا بس ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے طریقہ کار میں بتاؤں ان کو واقعی فائدہ پہنچایا جاتا ہے پنجاب بار کانسل کی ایک سکیم ہے اس سکیم کے تحت جو ہے اب ہائی کورٹ بار میں بھی اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے گی کسی وکیل کی تو ان کی فیملی کو ایک لاکھ رپے جو ہے وہ ملیں گے فوری تدفین کی مد میں یہ کوئی باقی دار ہے آپ کو پتہ ہے اس طرح فوری طور پر نہیں دیتے ہوتے ہائی کورٹ کے فانڈ میں بقاعدہ طور پر ان کے اکانٹ میں فانڈ پڑا ہے کسی وکیل کی اگر میجر انجری ہو جاتی ہے پنجاب بار بھی اس کو کوئی بالوی جو آزا ہے جسم کا وہ کٹ جاتا ہے جو شدید چوٹیں ہوتی ہیں تو پھر بھی ان کو جو ہے وہ پنجاب بار کی بات کروں تو وہ دس لاکھ رپے تک دیتے ہیں وفات کی صورت میں ہوتا کہ ہے کہ آپ کو سال میں صرف دو ہزار رپے جمع کروانے پڑتے ہیں پنجاب بار کے جو فانڈ میں تو اس میں وہ آپ کا نام ریجسٹر ہو جاتا ہے ہر سال بعد آپ نے پھر دو ہزار دینا ہے اس دوران اگر کوئی انجری ہو جاتی ہے تو پانچ لاکھ تک ملیں گے ڈیکٹ ہو جاتی ہے کسی بھی وکیل کی حادثے کی صورت میں کوئی مار دیتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے یا کسی بھی تو پھر آپ کو جو ہے دس لاکھ ملیں گے یعنی یہ ایک فائدہ ہے مزید بھی ان سے جانتے ہیں ناظرین اب ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گیا ویلکم بیک ناظرین آچھا جی اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم پروپٹی کی بات کریں تو جس طرح ہم گھر بنانے کی بات کر رہے تھے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پروپٹی کی کچھ علاقے اس طرح سے ہیں جہاں پر بہت زیادہ پروپٹی کے ریٹس بھی جا رہے ہیں آچھا کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر پروپٹی کا بزنس کو خاص اچھا نہیں جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سامالے سے اس میں یہ ہے کہ آسمان جو اس کو ہم بنیادی طور پر ریل سٹیٹ کہتے ہیں وہ تو بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ ریٹس ملتان کی مارکیٹ کا ایک ٹرینڈ ہے کہ یہ گریجولی انکریز کرتی ہے اچھا جو ہم کہتے ہیں نا پروپٹی میں آج کل سلمپ آیا ہوا ہے وہ جہاں پر فائلنگ سسٹم ہے جہاں فائلز ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے انویسٹرز اور مافیاز ہوتے ہیں وہ جو اپنا پروفٹ کما کے پھر اس کو دوبارہ ڈاؤن کر دیتے ہیں جب وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو جو عام آدمی ہے اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے تو جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ریل سٹیٹ سیکٹر ڈوب گیا ہے جبکہ ریل سٹیٹ یہ فائلو والا سیکٹر کو آپ ریل سٹیٹ سیکٹر نہیں کہہ سکتے ملتان کی جو روڈز کی پرائیسیز ہیں جا علاقوں کی پرائیسیز ہیں وہ بیسے ہی ہیں بلکہ بڑے نہیں ہیں آپ بوسن روڈ کو ہی دیکھ لیں تو اس میں کچھ ٹائم تھا بہت محکول کیمت پر مل جاتے تھے پلوڈز بگا اب بوسن روڈ پر آپ ایک کروڑ پر مرلے تک جگہ جا پونچی ہے اچھا بڑا مشکل ہو گئے ہیں ہم بوسن روڈ کی ایک ہی دم شیفٹ ہوئے ہیں سارے لوگ یہاں پر اور اس روڈ پر ہم جیسے دیکھتے ہیں ٹرافک بھی ہمارا جو ہے وہ بڑا ڈسٹرپ ہے اچھا روڈ زیتیں کشادہ نہیں ہے اچھا روڈ پارٹمنٹس ہو گئے وہ ادھر ہیں یونیورسٹیز ادھر ہیں کالجز ادھر ہیں اکیڈمیز ادھر ہیں وہ دیکھتے ہیں ہب بنا ہوا ہے میں یہاں پر تھوڑی بتاؤں گا کہ یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کی جو نائلی ہے ملتانزلہ انتظامی خاص طور پر اب دیکھیں کوئی انسٹیٹوٹ بن رہا ہے تو اس کے لئے پرمیشن لینی ہوتی ہے جب بلڈنگ بنتی ہے تو ایم ڈی اے کا نقشہ ہوتا ہے ڈیپٹی کمیشنر انساروں کی جو معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ لوکیشن خود بتائیں تاکہ شہر بڑھے شہر پھیلے اور ہر طرف عمام جائے اب لوگ ایک طرف کیوں بھاگتے ہیں ساری فیسیلٹیز آپ نے وہاں پہ دے دی ہیں بینکس ہیں وہاں پہ آپ کو پرائیویٹ پلازے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں ساری ایک طرف دیں گے تو دوسرے تو سارے باگ کے ادھر ہی پہنچیں گے نا تو شہر کو پہلے سے اچھا کیا ہے جو جتنی بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے جنگل میں بھی شہر بنا دیئے ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جب پرمیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس ایریا میں بنائیں گے تو ہم آپ کو پرمیشن دیں گے ادھر وائز نہیں دیں گے تو ملتان شہر کے مختلف ایریاز میں یہ اگر اس طرح ہے کہ جو سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے ہمیں خود بھی آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا کہ پرائیوٹ لوگوں کے گھروں میں انسٹیوٹس بن گئے ہیں ایڈوکیشن انسٹیوٹس جن کی نہ پارکنگ تھی وہ رہائشی علاقے تھے اس کو کمرشل ایکٹیوٹی کیلئے جوز کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نو نمبر سے جب ٹو ورڈ آپ چھے نمبر جاتے ہیں یا آگے ڈی ایچے تک جاتے ہیں یا دوسری سوسائٹی تک تو راستے میں جتنے بھی کالوجیز ہیں تو ان کے لیے جو ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے جنرل وہ مالکان تو کمارے ہیں پیسے لیکن جو عوام اس کو تکلیف برداشت کرتی ہے ان کا ان کو بالکل احساس نہیں ہے اس میں زلائی انتظامیاں کو چاہیے ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے ایس او پی بنائے اور ان کو ایکٹیوٹی کرنے نہ دے جب ان کو سنپ کیا جائے گا ہوگا چاہے گا تو ڈیفنیٹلی وہ اپنے بیزنس کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ ایس او پیز اپنے فالو کریں گے لیکن ہمارا یہاں عالمی ہے نا ایس او پیز کو کبھی فالو کیا ہی نہیں جاتا رولز جو ہیں کبھی ان کو فالو نہیں کیا جاتا اچھا یہاں پر وہی نا پہلے جس طرح بات کرے تھے پلاننگ تو کبھی اس طرح سے پلاننگ ہوئی نہیں ہے اور پھر جس طرح سے ابھی ہم دیکھتے ہیں صورتحال تو ابھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں آئے دین وہ کرائم میں بھی ضعفہ ہو رہا ہے ابھی اب دیکھیں ملتان شہر میں پہلے ہم سنتے تھے یا کراچی میں ہم کہتے تھے اچھا یہاں پہ ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں چوری کی ہو رہی ہیں قتل غارت ہو رہے ہیں ابھی ہم ملتان کی حالت دیکھیں تو آپ کو ملتان میں ست سے زیادہ کرائم نظر آئے گا آپ کو یہاں پر کسی جو ہیں آپ کیا گونشکتے ہو ایسی شام کے بعد اکیلی آپ کو پتہ کہ ڈار ہے کہ کوئی موبایل لے جائے گا کوئی کچھ لے جائے گا اس کی بہت سی وجوات ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے اچھا ہم لوگ لکیر کے فکیر لوگ ہیں کی ام بیے کرنا ہے تو سب ام بیے کے پیچھے ہی بھاگ پڑے ہیں اچھا اس کی پروڈکٹیوٹی کچھ نہیں ہے انسٹیوٹس اپنی ڈاؤن سائزنگز کر رہے ہیں اداروں میں اب اتنی بزنس کی ساکت نہیں ہے انہوں نے ڈاؤن سائزنگز کی ہیں ہم ٹیکنیکل ایڈوکیشن پہ توجہ نہیں دیتے جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہو ایک بندہ خود سے بزنس کرے اور خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو نہ کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو کسی ادارے میں جا کے ایک منتلی سیلی لینی ہے اس طرح ملک ترقی نہیں کرتے ملک ہمیشہ کارواز سے ترقی کرتے ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہو ہنر مند افراد ہوں اس کا میڈل ایسٹ میں باہر کی جورپی ممالک میں بڑی ڈیمانڈ ہے ڈیفنیٹلی وہاں جائیں گے یہ ریونیو بھیجیں گے بکستان تو ملک ترقی کرے گا بلکل ایسی کی ہے اچھا ہے مزید بھی ان سے بات کریں یہ ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج کے بھاؤ شکیل سلطان امارسہ موجود ہے شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزین فلوں کے کیا ریڈز ہیں جی برکل میں اس وقت ملتان کے ایم ڈی اے روڈ پر موجود ہوں یہاں پہ بات کریں جو ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں یا پھر جہاں پہ دکانے لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں یہاں کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے تو قیمتوں میں ہلکہ پھلکہ اتار چڑھا ہو تو دیکھا کیا ہے لیکن مہنگائی کی لہر ابھی بھی برقرار نظر آتی ہے دیسی پیاز جو مہنگا ہو کر دو سو اسی تک پہنچ گیا تھا اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے ایک سو اسی رفیقلوں کے حساب سے فروخت ہونے لگا ہے لیکن یہ قیمت میں بھی بہت زیادہ ہے پیاز کی قیمت جس طرح روٹین پر پہلے چل رہی تھی اس حساب سے دیکھا جائے تو سو رفیقلوں کے حساب سے فروخت ہو رہی ہیں ان کی سرکاری قیمت جو ہے پانچ سو تیس اور چار سو ٹھتر وہ بھی وہی برقرار ہے اس پر کوئی عمل درامت دیکھنے کو نہیں ملتا موسمی سبزی مطر دو سو پچاس پہ فیقلوں کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے ہری مش جو ہے ایک سو بیس پہ ٹیماتر بھی ایک سو بیس پہ فیقلوں کے حساب سے جبکہ موسمی سبزیوں میں گاجر مولی اور شلجم یہ تو مل رہے ہیں ساٹھ سے اسی میں جبکہ کنگوبی اور بندگوبی اسی سے سو روپے فیقلوں تک جبکہ آلو ساٹھ پہ فیقلوں کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے آلو کی سرکاری قیمت جو ہے وہ چالی سے چوالی سے مقرر کی جاتی ہے مارکیٹ میں جو اس کا ریٹ ساٹھ پہ فیقل دیکھا جا رہا ہے اسی طرح اگر بات کریں پھنوں کی پھنوں میں سب سے پہلے نمبر پر سٹرابری جو ہے بارہ سو روپے فیقلوں کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ انگور بہت زیادہ مہنگے ہو گئی ہیں آٹھ سو روپے فیقلوں کے حساب سے فروخت ہونے لگے ہیں ان کا جو افغانستان سے سندرخانی انگور منگوائے جاتا ہے مقامی انگور جا دستیاب نہیں ہے پہلے جو ہے جب موسمی اس کا موسم چل رہا تھا تو چار سو روپے فیقلوں تک بھی ملتے تھے تین سو تک بھی ملتے تھے لیکن اب قیمت جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے اسی طرح بات کریں پپیتا کی تین سو روپے تین سو بیس پی فیقلوں تک فروخت ہو رہا ہے اسی طرح ملتے ایک سو ساٹھ پی فیقلوں تک فروخت ہو رہے ہیں کیلے اپنی کالیٹی کے حساب سے کم سے کم سو زیادہ سے زیادہ ایک سو ساٹھ پی فی درجن کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں اسی طرح بات کریں چیکن اور انڈے کی مارکیٹی تو سستی پروٹین غریب کا خواب بن کر رہے گئی ہے کیونکہ چیکن جو ہے وہ مسلسل مہنگی چل رہی ہے کل چھے سو اکیس پی فی در کلوں کیمت تھی آج جو ہے وہ تین سو پی کا مہنگی چھے سو اٹھارہ ہیں لیکن چھے سو اٹھارہ بھی بہت زیادہ کیمت ہے کیونکہ بڑا گوشت جو ہے بیف وہ ساڑھے سات سو رپے فیقلوں تک مل رہا ہے چیکن جو ہے وہ چھے سو سے چھے سو پچاس تک مل رہی ہے تو شہری جو ہے وہ اب چیکن کی وجہ تردیر دے رہے ہیں بیف خریدنے کو اس حوالے سے دکانداروں سے بھی ماری بات ہوئی کہ چیکن کی خرید و فروخت تین دنوں کافی کم ہو گئی ہے اس کے ساتھ بات کریں دیسی انڈے کی اور فارمی انڈے کی فارمی انڈہ جو ہے وہ کافی سستہ ہو گیا سرکاری نرخوں میں تین سو سٹھ سٹھ پی فی درجن مقرر کر دیا گیا ہے لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی انڈہ چار سو بیس پی فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے دیسی انڈے تو ویسے ہی بہت زیادہ مہنگے ہیں فارمی انڈے کی سرکاری قیمت تو کم ہوئی مارکیٹ کی قیمت کم نہ ہوئی اس حوالے سے عام شہریوں کا عالی حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ سرکاری قیمتوں کا لاغو کروائیں اور جس طرح سے ہم موسم ساف ہو گیا ہے سبزیاں پھل اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کی فصل جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے تو اسی طرح مارکیٹ کی صورتحال بھی بہتر کریں خود ساتھا مہنگائی کو کم کریں عام شہریوں کو رلیف دینے کے لیے اقدامات کریں بہتر یکری اشکیل سلطان آپ کا اچھا جی اس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اس ٹائم الیکشن کے حوالے سے مزید بھی جانیں گے ناظرین اب بھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اچھا جی اس طرح سے ہم کرائم کی بات کر رہے تھے یہ بھی جان لیتے ہیں اس ٹائم کی کیا صورتحال چاہ رہی ہے پولیس کے ایک دماغ اچھا ابھی تو پولیس بھی بیزی ہو گئی الیکشن کے حوالے سے کرائم میں تو مزید اضافہ ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے اب یہ بھی وہ ہو گیا کہ اچھا وہ پولیس ادھر بیزی ہے تو چلو ہم ذرا ادھر اپنے کار رہیاں کریں جب پولیس افیشل سے بات ہوتی ہے کہ کرائم بڑھ رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ان پروٹوکول سے اٹھا دیں ہمیں جو بھی آپ کی زلہ انتظامیہ کی یا سرکار کی کوئی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے تو پولیس اس میں آٹا جب بھی دے رہے تھے تو اس وقت بھی پولیس وہاں پہ موجود ہوتی ہے یا نہیں ہمارے کیا ہے کہ سارا برڈن پولیس کے اوپر دے دیا گیا اب زلہ انتظامیہ یہ چلو جس دن الیکشن ہو امن امان کو صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے تو پولیس ڈیوٹیاں دے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں جب میں وہی پہ ہوتا ہوں دسٹرک ریٹرنگ آفیسر کے آفیس میں ڈیلی کبھی سی پیو صاحب آ رہے ہیں کبھی کوئی سی ٹیو صاحب آ رہے ہیں کبھی آر پیو صاحب ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا ابھی سے رہیرسل بھی شروع ہو گئی ہے ٹریننگ بھی تین روزہ ادھر پولیس ٹریننگ سینٹر میں ان کی وہ دیا جا رہا ہے پولیس لائن میں بھی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کیسے ڈیوٹیاں کرنی ہیں یہ وہ تو پولیس صحیح کہہ رہی ہیں اب کرائم بڑھ گئے کل وہ ایمر کی میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا اس نے کہ ایک سو چالیس جو ہے وہ لاشیں برامد ہوئی ہیں ایک سال میں وہ جو نشائیوں کی لاشیں تھی یعنی نشا بھی بڑھ رہا ہے حالانکہ پچھلے حکومت نے اس وقت موجودہ نگران سیٹ اپ بڑھ سختی سے جو کہا کہ ڈرگ پیڈلرز کے خلاف منشاعت فروشوں خلاف کاروائیاں کریں کاروائیاں کیا ہوتی ہیں وقتی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کان پکڑ دیا جاتا ہے کان پکڑ وہ کیا کریں ٹکریں مارتے ہیں سر پار دیتے ہیں تھانوں میں ان نشائیوں کو تو پکڑا دی جا سکتا اب وہ بھی سیانے ہو گئے ہیں جو بیچنے والے ہیں وہ انہی کے ذریعے سے بجوارے ہوتے ہیں صحیح پھر کیا ہمارے جب بات ہوتی ہے کچھ ایسے ایری ہیں جو نو گو ایریاز بن چکے ہوئے ہیں وہاں پڑ جاتے ہیں مارنا لڑائی جگڑا خطرہ بہت زیادہ وہاں پوری فورس لے کے جاؤ پھر انہوں نے ٹھیکانہ جو بنایا ہوئے میں نے دیکھتی ہے چلڈرن ہسپیٹل ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ اس کی بیک سائیڈ پہ جائیں تو آپ کو وہاں پر اس طرح کی افراد جو ہے وہ سارے کے سارے یقین کریں ڈر لگنے لگ جاتا ہے مطبعہ ہسپیٹل کی پیچھے آپ دیکھیں گے اور اس میں بچے بھی آپ دیکھتی ہوں خواتین ہیں مطبعہ اب ان ایکٹیوٹیز کو ہم دیکھیں تو یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے مطبعہ ان کے اوپر اس طرقے سے قابو نہیں پایا جا رہا اچھا میں یہاں بتاؤں رہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے تھے ادھر بھی ہے مطبعہ وارک سینٹر کے اندر کہ نشائیوں کو ان کی رہیبلیٹیشن کیسے کرنی ہے ان کو کیا ایک بندہ میں بھی ریفر میں نے کرایا پھر ان سے میں نے معلومات بھی پوچھی تو سارا ہوا کیا وہ میرا ایک جاننے والا دوست کا کوئی تھا تو ان کو ہم نے ایڈمیٹ کروا دیا انہوں نے کہا ایک مہینے کا یہ ٹائم ہوگا وہ بھی دیتے ہیں درگز دیتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پھر متبادل چیزیں کھانا پینا روزانہ ان کو سمجھانا لیکچر اچھا انتظام تھا بہت اچھا تھا لیکن اس میں ایک جو اچھی چیز نہیں مجھے نظر آئی وہ جو ہمارا بندہ تھا وہ تین دن وہاں رہا تھا چوتھے دن وہ باگ کے گھر آ گیا تھا یعنی کوئی روکنے علا ہی نہیں ہے انہوں نے کھام تو کچھ نہیں کر سکتے نشاہی کہاں بیٹھے گا آپ کے لیکچر سنے گا ایک نشاہی کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا کونس لنگ کرنے کے لئے اس کو تو اچھا ان لوگوں کے لئے بھی ایک میرے خواہم ہے بڑا ایک اہم چیلنج ہوتا ہے اچھا پھر ایسے لوگوں کو زائی سی بات ہے جس لطمے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے عرصہ دراز سے چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو زائی سی بات ہے وہ ایک دم سے نہ ہی چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے لئے یہ آسان ہوتا ہے اچھا پھر اب کیا اس میں پرائیویٹ جو ارگنیزیشن انہوں نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں دو دو لاکھ اسمہ لے لیتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے کہ بڑے گھر کے بھی بچے ہوتے ہیں اچھے جو اچھی لائف گزارنے والے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ان کے بچے بھی اس لطمے لگ جاتے ہیں ابھی تو آپ یہ دیکھیں نا امران ہم دیکھتے ہیں ایڈوکیشن ہم اپنے انسٹیوٹس کی جس طرح بات کر رہے تھے تو ہماری کتنے کالجز و یونیورسٹیز میں یہ کام جو ہے وہ آم ہے آم ہے وہ اور رپورٹس آئی ہیں بقاعدہ ابھی تو آپ دیکھیں ویپ وغیرہ کے لیے تو ابھی ہمارے ہاں جس طرح ہم نے اس پر پرگرام بھی کیا تھا بات بھی ہوئی تھی تو ایک تو کھلے آم آپ کی شاپس بنا دی گئی ہیں آپ جس طرح شیشے کی بات کرتے ہیں آپ شیشے کی بات کرتے ہیں مندل جن کو آم لے شیشہ کہا جاتا ہے آم ہے اب پہلی ہوتا تھا کہ آپ کے لیے پراپر جس طرح کیفز وغیرہ اس طرح سے کیفز میں جو ہے وہ آپ کو دینا بند کر دیا لیکن لوگوں نے اپنے گھروں میں تو استعمال ہو رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ شاپس پر جائیں آپ کو تمام فلیورز میں مل جائیں گے وہ تمام چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی ہر جگہ اور یہ تینڈ بن گیا ہے یہ فیسن بن گیا ہے تو دیکھیں یہ اس سے جہاں پہ ہمارے اخلاقی اقتدار تباہ ہو رہی ہیں وہاں پہ ہمارے صحت پہ بھی بڑا اثر پڑھ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو بند کرنے کے لیے حکومت کو سخت اقدمات کرنے کے لیے موسیدو میں نے انگسٹرس کو یہی دیکھا ہے ان کے ہاتھ میں ویپ تو لازمی ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی سے نہیں ہوتا لیکن یہ شروعات ہے آپ کی آپ کی باتیں ہوتے ہی ہوں گی بڑے بڑے سیکٹرسٹ بھی آتے ہیں کہ کس طرح ایک بندہ عام چیز سے خاصی کی طرف جاتا ہے تاسفر وین آخری جو آپ کا وہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ چھوٹی یہی تمام چیزیں وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں ہم کرائیم کی بات کر رہے ہیں اسی طرح سے پھر ادم برداش ہے پھر لوگوں کے اندر بہت سے سیکلوجکل ایشوز وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ مرڈر بھی آپ کے سامنے میں اس پہ بھی دیکھتا ہوں زیادہ مرڈر بھی آپ نے دیکھا گا مزفرگر میں اپنی تین بین بائیوں کو مار دیا تھا ایک لڑکے نے وہ بھی اسی آئس کے نشے میں وہ تھا یعنی آئس کا نشہ کرتا تھا اس پہ بھی ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا نہیں پایا جا سکا تیزی سے ملتان میں پھیل رہا ہے بہت سارے لوگ اسے افیکٹ ہو رہے ہیں بہت سارے بچیاں افیکٹ ہو رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ اس میں بڑے جو لوگ جاب کرنے والے ہیں بڑے اچھے طبقات کے بھی افراد اس میں شامل ہیں بڑی اچھی پوسٹوں پر بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ان کا خیال ہے لیکن وہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ایسا ایسا جب ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں تو آسمان اس کے بعد یہ اثرات نکلتے ہیں یا کسی کی جان لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وہ خودکشی کیے کھڑے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ کے گھر والوں کے لیے پیرنٹس کے لیے بھی ان کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے بھی پرابلمز ہیں آگے جو سوسائیٹی میں ہم جن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سانی پرابلمز ہیں اسلامی اس میں بھی حرام ہے اس میں عدالتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو بہت سارے کیسیز اس ٹائم چل رہے ہوں گے ابھی یہ الیکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ عدالتوں میں کیسیز میں بھی زائیسی بات ہے کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں نہیں عدالتوں کا جو کل ایک اچھی خبر آئی ہے بلکہ آپ کے توسط سے میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ ہم ایک کیسی وال عدالتوں میں جب کیس دائر ہو جاتا تھا نا تو سٹے بھائی لے لیا وہ سٹے تین تین چار چار سال چلتا تھا اسے بیج دیا ادھر سے سٹے کروا دیا چار چار سال وہ پینڈنگ رہتے تھے کل چیف جس سے قاضی فائز حصہ نے بقاعدہ طور پر ابھی ججمن میرے پاس نہیں آئی لیکن وہ الفاظ جو ٹکرز تھے وہاں کے ریپورٹرز نے ہو دی ہیں کہ اب جو ایسی وال عدالتیں جو لانگ ٹارم جو پالیسی تھی ان کی پیشی 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 مہینے کی پیشی اور ہر پیشی پہ وکیل صاحب نے استعداء کی پیشی کی کلرک نے استعداء کیسی تو انہوں نے کہا اب اس طرح پیشی نہیں ہوگی پھر کیا ہوتا تھا کہ جب یعنی کہ فائنل موقع آخری موقع دے رہے ہیں اور آخری موقع پہ بھی چار چار سال آسمان گزر جاتے تھے کہ اب بیس کرو آرگومنٹ کرو نہیں تو آخری موقع ہوگا رائٹ کلوز کر دیں گے اب سپریم کورٹ نے یہ کل حکم دیا ہے کہ اب یہ آخری موقع کا کنسپٹ ختم کریں جج کے پاس خطیار ہوگا کہ وہ فیصلہ کر دے کہ آخری موقع ہے آخری موقع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آخری موقع دینے تو یعنی کہ کسی وکیل کی خدا نہ خواستہ کوئی ڈیپت ہو جاتی ہے کوئی کلائنٹ کی فیملی کا کوئی اس طرح کا اور وہ چیزیں ثبوت پیش کرنی ہوں گی کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں پھر وہ سرٹیفکیڈ لے آنے ہوں گے ایسے نہیں ہوگا کہ بھی آپ کا منشی جاتا ہے کلرک جا کے کورٹ میں کہتا ہے وکیل صاحب دوسری کورٹ میں ہیں جو جگڑے بہت بڑے ہوئے ہیں جب عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو آپ کے سامنے وہ پھر خود انصاف لینے کے لیے وہ روڈز پہ آ جاتا ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں تو کرائم اگنسٹ پراپرٹی اور کرائم اگنسٹ ویومن بینگز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جان لے لیتے ہیں لوگوں کی اگر عدالتیں تخیر نہیں کریں گے کیسز میں فوری فیصلے کریں گی تو میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے لوگوں میں ڈر بھی ویومن ایک ناظرین اور بریک کے بعد ہمارے سے گیس موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتیوں آج ہمارے سے موجود ہیں زہور دہیجہ صاحب ہمارے سے موجود ہیں جو کہ چیئرمن سراکستان قومی کانسل سے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں ولکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو اس روح تبیر سے حدہ کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمداللہ بس ایک پالے ڈاڑے رہ گئے ہیں ہر جا رہ گئے ہیں ہر جنوبر سے ڈاڑدا lekی آپ کو پالے اور بنوبر سے علا رہے ہیں 텐 longember رہے ہیں رہے ہیں یہ تکاب� wasnے موجود ہیں یہدا مساきます ابتدار ہوں ہر جنوری یا ہی ہے dealtے Controller ہمارے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو مزدور بھائی ہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ اس طرح کا پیش آتا ہے تو اس کے لئے ہم لازمی اس پر بات کرتے ہیں تاکہ حکومت تک جو ہے وہ بات پہنچ سکے ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے ایران میں اس حوالے سے آج ہم زہور صاحب سے بات بھی کریں گے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ کیسے پیش آیا کیا ریزنس ہی یہ زہور صاحب سے جانیں گے جی بہو مہرمانی ایران دویت سے جڑا واقعہ پیش ہے یہ سدھی سدھی داشتگردی ہے اور بہو والی داشتگردی ہے اور خاص طور پر ایران دی حکومت کو اندہ اوری اکشن گننا چیز ہے یہ واسطے کہ جڑے لوگ اتھا مقیم ہیں وہ قانونی طور پر ایران دویت رہان دیتے ہیں اور وہ حکومت دی اجازت نال تاندے پہ ہن وہ ورک شاپ دے کم کرنے ہن محنت کش ہن مزدور ہن کی واسیب دے لوگ ہن وال انہ کو جیڑی بے درکی نال قتل کتا گے کہ جتاں وہ رات دے ستے پہ ہن انہ کو آکیا گے کہ بھئی جیڑے پاکستانیان کھڑے تھی ہوگے اور انہ نال حد تک ہمیں سلوک دے بات انہ کو فیرنگ کرتے کتل کرنے گے اسہ یہاں کہ ہی کہ حکومت پاکستان یہ لفوری اکشن گنے پھکوا کیا یہ تو پہلے اے تھے کہ ایران نے حملہ کیتے پاکستان دو کے اور ایران نے آکے کہ اسا جرے داستگرد دیکھ کانے ہن اسا انہ کو مارے او حملہ دراصل پاکستان کے حملہ ہے اور ایران دی زیادتی ہے کہ انہیں ایک لوہ اسلامی ملک ہیں اور ہم سایہ ملک ہیں بارڈر کٹھے ہیں اور انہیں ایک جو بھی کوئی مسئلہ ہی تو انہیں پاکستان کو اگاہ کرنا چاہیے دائی انہیں حملہ کیتا پاکستان نہیں حملہ پاکستان دو کے حملہ سمجھا گیا اور پاکستان نے انہوں دا جواب دیتا اور اتھا بھی کچھ لوگ جرے نہ مارے گے اور اتھا جرے لوگ مارے گے اوہلے مہرنگ بلوچ اسلام آباد دوے چھتے دھرنا دیتا ہویا ہے مہرنگ نے آیا کہ جرے لوگ مارے گے اوہ اثارے لوگ ہیں گویا اوہ بھی جڑے داشتگرد تھا مارے گے کہ اوہ اثارے لوگ ہیں اتھا سربت بلوچستان اچھے کٹھے تو سالہا سال پھوں چپلے آم سنڈا پہ پنجاب دینا پہ ایوہ سیب دی لوگ مارے گے گویا اوہ جرے کڑے ہیں اوہ لٹھا ہوئی ہے تو ہنہ دے نال مل جائے والا اتھا کہ سب تو پہلے تھا یہ ہے کہ بھئی سمجدین لی واپسی بھی انتظامات کرو حکومت پاکستان کرے حکومت ایران کرے لیکن انتے تھی توجہ نہیں بیتی گئی وزیر خارجہ پہنچ گئے پاکستان ایران دا وزیر خارجہ اور میتہ نے پہنچا اج دورے سے بھئی جڑے جہاز پہ چھوانا پہ ہمیں اسے مقصد ہے کہ میتہویں گھنڈا لیکن دیکھو اج تک یہاں سو گئے یہاں غم دی کیسے تھے یہاں دوکھ بھی کیسے تھے اور اسے تین تک وہ مجیتہ بھی نہیں پہنچا اور خاص طور پہ جتنے بھی اے واقعات دن اے بلوچستان اچھی دن وزیرستان دوے سے پیسلے جھاڑے قتل کر رہتے گئے کوئی قاتل نہیں پکڑیا گیا اور سزا تھی وانتا دور دی گالے صرف گرفتار بھی آج تک کوئی سزا نہیں تھی سکے اور بل چیٹھے بھرسائل کہیں انہیں دے عشق شوئی نہیں کتے کہ باقی کتے ہی کوئی حادثہ چیوے لے تا حکومت دی ترخون علانات تھی نن اچھا ہوں لیک دے سے کہ انہیں جڑے اینگلن کہ بلوچستان جڑا واقعہ تھی تک وہ تھا بلوچستان حکومت سے مدار ہے وقت مقصد ہے کہ مرکز حکومت سے مدار ہے نہ مرکز حکومت کی توجہ کرے لئے اور نہ بلوچستان حکومت توجہ کرے لئے یہ لوگ وزیرستان اچھتا تھے اندیس مدار خیبر پختون خادی حکومت ہے خیبر پختون خادی حکومت اچھا کوئی ذمہ داری نہیں کی تھی اور مرکز نے بھی کوئی ذمہ داری نہیں کی تھی تے او لوگ جڑے مزدور انہیں کو آخرین کے جناب اے تا جی رہنا قول جو بندہ حل یا اے تا ایجنسین دے بندہ حل جڑے مزدور کو یہ لفظ دے پتہ نہیں کہ بھی ایجنسین دے لوگ کون ہیں اور خاص طورتے بلوچستان جو مہارنگ بلوچو آشا جائے تھا دیراغازی خان کہ تسانتاشت گر دے 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 جڑے کتل تھے اور دے مزدور انہیں مزمت تک کروں انہیں گے مزمت نہیں کرے نہیں بھئی گالے ہیں کہ سب تو بڑے جہ رہے ہیں ایجنسین دے آلکار یا ایجنسین دے ایجنٹ ہو تو انہوں نے مقصد ہے کہ بڑے رہے ہیں انہوں نے سردار ہے انہوں نے تمندار ہے یا والی ہی جڑے ہیں انجیو آج کل بڑے وہ کوئی مقصد ہے کہ مقامی ایجنسین دے کوئی غیرملکی ایجنسین دے تو ان کے ساتھ سارے ہی اس کے ساتھ میں صرف سرح کی مذہور کا تلسل رہے پھنے اور اسا کہ انہوں کے اس سرح کے لیے نسل کشی کے لیے بھی ہے اور ساکو صرف انصاف چاہید ہے کہ جسٹس کے تعلق بھی بلوپستان نالے وہ از خود نوٹس گن سکتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں مسئل پرسن لے معاملات ہیں اسا کہ انہوں کے ساکو لوگ ہے اسا ہمیشہ نال پڑے کے مسئل پرسن لے مسئلے دے نال لیکن ہن نے امید تہے کہ وہ واپا سو چن جن کو مار دیتا گیا ہوں کہ میں واپا سو چن باہرکالہ سامل فیملیز ہن پی چھو بہت ماں سے سارے دیکھوں کہ بال ہن پی کہ ماں پہ ہن پہ بھی رائن شاہر گالیہ تمام لوگوں وہاں سے بہتا ہے انہوں نے قصو پر نیلے پہ چلے لہ شاہر ایک فجتبات ہن ہونے باہت اللہ شاہر ایک مظفر گردی تربت بلوپستانتا انسان اگزتان اسان اچوی تسان Wrestling ہمارے مجھے ہیں انہیں دے روزہ کا ساتھ ہوں اچھا ہمارے پردیشوان لوگانا ہوں جب نے فرمائے پردیشیز کیچی کے لئے پردیش پڑھتے ہیں شریف پڑھتے ہیں کچھا نبیل ملک ہوں کیونکہ ملکیں مکسد نہیں اگر انہوں کیوں انہوں نے مانچس محور پھردیش زیادہ ساتھ خوش دلما لیکن انہیں وہ سیب درچ کے بھی شاہ دی کمی ہے اس نے کہیں کہ وہ سیب بہت سے یہاں غزا دی کمی ہے نہیں اناج دی کمی ہے نہیں وہ سارے دوست دن کا ایس وریدی صاحب انہیں آکھے ساری دھرتی دے خیت دین رہ دن انہیں گھردہ اناج کے لیا بھئی جیڑا اناج اچھاں پنجاب کو مہیا کرو اچھاں سیند کو مہیا کرو اچھاں بلوچستان کو مہیا کرو خیبر پختون خاص مہیا کرو اچھاں افغانستان تک کو کچھوں دا بڑیرہ چوپے کچھوں دا سیاستدان چوپے کچھوں دا پیر چوپے کچھوں دا مولان چوپے کچھوں دا سارے لوگ مقصد ہے کہ جہاں نا حاموشن اسے تازیت تک نہیں کریں گے ہون تو سا دیکھو کہ ایک دھار دے میں پھلانے لگا رہے ہیں وہ تا وارٹ گھنن واسدے وہ تا سکروڑے روپائے ہیں گھا جا بھجا بھجا واسدے لکھر روپائے تیل سڑھے صرف وارٹ دے خیرات منگن واسدے کچھوں دے مدد نہیں کر سکتے انتی تازیت نہیں کر سکتے اگر ایک کرینے دی ہن کے لیے تا مقصد ہے کہ جہاں نا دکھاوے واسدے الیکشن دے دوران لیکن والی گال ہے کہ جہاں کتل تھے الیکشن دے دورانی کوئی نہیں لانگ جائے انتے سجما تا پوچھو نا جا بلکل ہی ہے کہ زائر آدنہ جینے تے گزردی پئی ہوئے پتہ خونکوئی ہونے انہی تکلیف ہوئے جہاں نا کل پو بھی میرے سولان دے سجوال پو بھی جو پتھر ہاں ہوئے دل پو بھی لیکن یہ تا ہنوی کوئی مقصد ہے کہ پتھر دے بڑے ہوئے لوگاں ایلیکشن دے سورتحالیں گہمہ گہمی ہیں اچھا والے ہمیشہاں گال کرینے ہیں سوبے دی محرومیاں دی لوگاں دے مسائل دی کہ لوگوں کو کیا مسائل ہیں جن دے چوہاں ہونے گال کرین دے پی ارسے کہ کافی لوگاں دے مسائل ہیں پہ مزدور طبقہ ایتھو بہن زیادہ شفت تھی اندے اچھا انہا تمام چیزیں دے حوالے نال ہون لوگ اپنا ایک منشور ہر پارٹی جڑنا اپنا ایک منشور گھن کے تردی پہئے ایک نارا وال گھنجدہ پہ کہ جی ان کو سوبہ بنایا ویسی اور سوبے دبا جائے لوگاں دے مسائل ہیں کو حال کیتا ویسی کیا آکھنا چاہ سو جی ایک لولی پاہ پہنے دے یہ ارسے دو چل دے پہنے شرف ایہا گال ہن کو الیکشن دے واکتے جاہ دان دی ہے اور وہ کہ دو ہزار اٹھاران دے آسان لیکشن دے سیدھے دو ہزار اٹھاران دے آلکسن ٹھینٹ نہیں محصیب جنال جی ردوخہ کیتا گے اور جی ردوخہ کیتا گے اور جی ردوخہ کیتا گے کہ ان کو اج تک کئی بھولویں نہیں سکتا ایک اوہ عمل ہوئے دا جہاں جنہا سینٹ نے بالپاہ کروئی تا ان کو وال سی چھو دے سٹھا گئے ڈوہزار اٹھارہ دے شورت حال پنوی بیاب بیک تھی جسے بجائی اندھے کے ساتھ کو اگو تمیننا چاہی جائی جائی جی واپس ہی درستے تھے اچھے مزید بھی ان سے جانیں گے ناظرین ابھی اپنے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہی ہوگا ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے اور پھر یہاں کے ہمارے سرائقی خصے صوبے کی بات ہو رہی تھی جی میں جویں عرض کرنے پہ ہم کے سب نے ہی چاہ رہے نا سوبے درنان دے تے لولی پاپ دیتے عملی طور تے کہیں بھی قدم نہیں چاہتا ہونے آکھیں دے کہ جناب سوبے درنان دے تے ووٹ نہیں مل دے ڈوہزار تیرہ دے الیکشن دے ویچے نون لیگ ڈو تری اکسی رتنال سوبے درنان دے ووٹ گی دے انہیں دے منشور چلچھا ہویا ہے کہ ساں دو سوبے بڑے سو گویا مقصد ہے کہ ووٹ انہوں کو ملے والڈوہزار اٹھارہ دے الیکشن دے تحریر کے انصاف نے سوبے درنان دے ووٹ گی دے انہیں دے منشور چلچھا ہی کہ ساں سوبہ بڑے سو تحریری بھی لکھ دی تی کہ ساں دے اندر سوبہ بڑے سو گویا سوبے درنان دے ووٹ گی دے جی رہے نا دے تے منڈیٹ گی دا وہ منڈیٹ دا احترام نہ کی تا اچھا انہوں دے بعد جوے نون لیگ برس رکتے دا رہے انہیں پنچ سال بھولا دی تا اور انہیں اتنے تاکہ کہ شاہباز شریف نے کہ اصلا سوبے دی تحریک کو دفن کرتے ایسے سوبے دے نا دے ووٹ گی دے اور اے آکھا کہ سوبے دی تحریک کو دفن کرتے ایوے ہی تحریک انصاف نے ساڑھے ترے سال نا تک نہ جاتا یہ تو پہلے پیپلز پارٹی دے منشور ہے چھئی انہیں چلو تھوڑی پیش رفت کی تھی سینٹ تک صوبہ کمیشن بڑھایا اور سینٹ تک ہی کو گھنگے لیکن ایک ہی تی تحزیب ثقافت تاریخ تمدن اندے واسطے جو ایک دعبات کرنے چیز ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی نے نہ کی تے ایسے زرداری صاحب ملتان ہے انہیں آگیا کہ اساں سریک کی بینک بڑھے سو اور ان پورے عرصے دے دوران حالانکہ پیپلز پارٹی نے پانچ سال پورے کی تھی انہیں اے ٹھیک ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کو پہلے ہٹا دیتا گیا لیکن نوجہ والا جڑا وزیر حظم بڑھایا گیا وہ بھی پیپلز پارٹی دہائی صدر بھی پیپلز پارٹی دہائی انہیں اپنا ٹین اور پورا کیتا لیکن وعدہ پورا نہ کیتا لیکن نورین بے با ایسا ہی گالے کے ریسوں کے بھئی ایجر الیکشن دا سسٹم ہے ایک کوئی بھی مسئلے دا حال کہنی ہے کہ ایک شرف ان کو ہتھیار بڑھا دیتا گے اقتدار حاصل کرنے دا لیکن عملی طورتے منیا نہیں میندہ تو ساں اے دیکھو کہ ہون بھی جڑے الیکشن تھی دے پین سارے ان کو برابر سہولتا کہنے جبکہ الیکشن جا رہے نا فیر الیکشن تاتی سے کبھی جیڑے بھی الیکشن بھی برابر ان کو حصہ دیو برابر اگوتیا میں لیکن اتہا ہے کہ کہیں کو تو سم بات دیو کہیں کو چھوڑ دیو یہ ہی طریقے تھے والی تو سب پہلے میندے سے کہ جیرہ انویس سو ستتر دا ہے کہ فیر الیکشن تھی میندے سے کبھی چلو گاہر جانب دار الیکشن ہے لیکن اتہا آماملی کو مینڈیٹ ملیا ان کو تسلیم نا کتا گیا جن دی وجہ تو ساڈا ڈو ملک ڈو ٹکڑے تھی گیا بھئی مینڈیٹ ہے تو ہن کو تسلیم تک رو دے اکسی رہتے تو ساں نا کو اقتدار دیو یہ بہاول پر دے لوگ ہیں بہاول پر صوبے دے نا دے پورٹ دیتے ہیں اتہا پیپلز پارٹی کو بھی شکست چھے گئے انو منڈیٹ کو بھی تسلیم نا کت مینڈیٹ کو ہونڈا الیکشن کمیشن دیتے باری ذمہ داری آج تھی نہیں کہ اس شفاف الیکشن کرا ہوئی ہے لیکن اون اپنے ذمہ داریاں الیکشن کمیشن نے پوری نہیں کیتیا ہونڈا ساکو اے وی آج دن کے جناب تسا مقصد ہے کہ الیکشن لڑو تسا الیکشن لڑتے جرہ نا تسا آتے اپنا صوبہ گھنو ایک میرا سوال ہے کہ کیا جیڑے ٹائم مقصد ہے کہ صوبہ ملتان کو رنجیت سنگھ نے کبزہ کیتا کیا اونڈا الیکشن کرایا گیا ہے کیا لوگوں کو پوچھا گیا ہے یا رفرینڈم کرایا گیا ہے وال اندے بعد انگریز نے اون ساڈے صوبہ ملتان کو پنجاب دا حصہ بڑھایا کیا لوگوں کو پوچھا گیا ہے الیکشن کرایا گیا ہے وال نو نومبر انوی سو ہکو سادہ دیرہ سمائل خان سادہ ٹانک بنو وہ علاقے چاہتے پشتونے دے علاقے دے شامل کرتے ہیں انگریز نے اپنے اگراز دے تحت کیا اونڈے مقصد دے لوگوں کو پوچھا گیا ہے لوگیں تا احتجاج کی تا اور رنجیت سنگھ دے نال بھی تاریخ دی تاریخ عالم دی سب تو والی جنگ تھی کہ نوہ مظفر خانے ہتھیار نہ سٹے جانا قربان کر لیتا آخری ٹائم تک مقصد دے انہیں قربان نہیں دیتی اونڈے ہی دے اسمائل خان دے لوگ جرے ہیں میں ویس رہے ہیں لڑ کرزن دے فیصلے کو نامنیا احتجاج 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 اتنے تک کہ ٹانک دے جرہ نواب ہی ٹانک ریاست تھی ٹانک دے نواب کو گرفتار کیتا گیا اور اللہور دے جیل دے ویس پوت تھیا لوگیں مقصد دے کہ احتجاج کیتا ہی اونڈے مقصد دے بڑھایا گیا اونڈے ہی دے بعد بہاول پر کو تسا پنجاب شامل کر دیتا تاں بہاول پر دے لوگیں احتجاج کیتا اتنا بڑا احتجاج کیتا کہ ہر چھوٹے بڑے قسم شہر دویچے احتجاج تھے اور اتا تسا فرید گیٹ دے مقصد دے کہ لوگوں کو مار دیتا اور اتنی گرفتاریاں تھی کہ انہوں کو مات چیزیں اچھو ہون کیا سمجھتے اور اتا تاریخ اپنی تمام دسکس کرنے بھی نانے ہون کیا سمجھتے ہو کہ اتنا بڑے جڑے لوگ ہیں پہ این چیز کو ایکسپ کریں سنیاں چیز کو گھن کے چلساں کہ ہاں آیا واقع ہون جڑے لوگ آنے پہ ہیں رائضی گھلے لوگ تو ہو ہو ہیں نا پورانے ہیں نا ٹھیکے ہاں ڈفرینٹ وی نال ہون سمجھو کہ شفلی ہی تھی چکی ہے جانبی دنہی پر جانبی دنہی پر گھن آندہ وینہ پر کیا سمجھ دو لوگ لیکن لکھیں گھٹا پچھوں مرسدی کے کنسپٹ کھڑے ہوں تو ہوں نے گال کرنے بیٹھے ہے یوسفرجا گلانی دوارے شور مچھایا گیا کہ وہیں اللہور کو بہون کوچھا لیا جو لیکن کلکولیٹ کیتا گیا یوسفر جانبی دنہی چاہتے بڑھا گلانی نے پورے وسیو واسدے پینٹھ رب رپیا خرچ کیتا ساڑھے تری سو ربنا لے کے اورنگ ٹرین بڑھا دیتی ہے دوسرہ بجت سے ان کوئی پوچھا نہ لگے نہیں جو لے تسا ان سارے خطے دا پیسہ جو خاص سارے دے وسائل اور تعلیم دے وسائل اور سیہت دے وسائل اور روزگار دے وسائل سارے کو جت سے چاہتے لہور لانے سو جو لے تسا ان اورنگ ٹرین بڑھے سو تو ہوندہ خرچہ بھی تا ہے ایسا میٹرو جاری بڑھے گئی ایسا لڑتے گی تھی ان کو بھی چاہتے فیصل آباد بھیجے دے پی حال ایہی کہ ایک ایک مہدتے تات بڑھی اندہ مقصد ایک کرس گی دھا گیا وال لہور بڑھا دیتے گی پنڈیوی بڑھا دیتے گی ملتان واسطے جا رہنہ انہا لہتلال شروع کر رہی تا روز جلوس کے ڈوا میں لوگیں گنوں کے میٹرو نہیں چاہیے جو لہور بڑھا دیتے گی تسا پنڈیوی بڑھا دیتے گی ایک جرہا منظور شدہ منصوب ہے ان کو تا ملتان بڑھاو ایسا یہ ٹھیک ہے ایسا این حق کے چیزے کہ جو ساں جرہے ہیوی منصوب ہیں انہیں بجائے چھوٹے چھوٹے منصوب ہیں بڑھاو جرہے عام آدمی کو پیدا تھی وے دیہاتیں پیدا تھی وے دیہات ہسپتال بڑھاو تا سڈکا بڑھاو گریب دیوازدے روزگار دے وسائل پیدا کرو اگر کئی شہر بڑھاو لے دن نوے شہر بڑھاو تاکہ ہون تسا ہی کونڈے گتاری ہونڈ سرائکستان پارٹی دیگار گرینے ہو ایسا ڈیفرنٹ لوگ جو ساں گام کرنے پہ صوبے دے حوالے نال بے لوگ بھی دا نال اٹیچ ہیں پہ کہ تساں گئی پارٹی کو تساں گئی دن نال شامل ہو یا کوئی نا یا تو تساں آپ نے اللہ گئی اقراض دیتے چھو دے ہو دیکھو ہالی جماعت سرائکستان قومی کونسل ہے اور میں کہیں اقتدار پر جماعت دی ایسا ہمیت نہیں کرنے اور خاص طور تھے کینکو تساں تیوی سمجھو شہر دے کہ غیر جمہوری ملے لیکن میں چالی سال تو کہیں کو باٹر نہیں دیلا ساں کو پتہ ہے ایسا مایوسے سے انہا لوگیں گئی انہیں کو صرف کرسی اقتدار تے اہدہ چاہید ہے دیکھو جیڑی مقصد ہے کہ سسٹم سارے وصیب کو نہیں منے دا سارے حقوق کو نہیں منے دا ساری شناخت کو نہیں منے دا تے ایسا لینے چلا گئی تے انہا کو باٹر دیو ایساں کہنے سے کہ بھائی تساں جہاں نا یہ وصیب دے لوگوں کو منو نا دا حق منو نا دا شناخت منو اسا کو صوبہ دے تاکہ اے وفاق متوازن تھی وے این پاکستان دی بہتری تھی وے اصارا پاکستان مضبوط مستحقم تھی وے اور او ترقی دی رہ تے ٹورے لیکن او ساری گالی نہیں منے دے والا اے ہے کہ این تیم کوئی بھی نمائندہ یا کوئی امیدوار تارے لکھیں ایساں جہاں 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 ایک مسلم لیک بڑی ہے انویسو چھتالی دا رہ چوویی یونینیسٹ پارٹی دا خزر حیات جوانا ہو پنجاب دا وزیر اعلی ہے حالانکہ انگریز نے انویسو چالی تو آخن شروع کر رہی تا کہ میں ہندوستان کو چھوڑے لے پہنے والوی ایچیمڈے پہنے یہ جگیرداری ہے مقصد ہے یہ سارے لوگ جرے جرے لوگ بھی طبقے ہدارے انگریز دے نال کھڑے ہن آخری ٹائم تک کھڑے رہ گے تیرہ اگست انویسو سنتالی دی تنخواہ انگریز کو وصول کی تھی بعد وچ انگریز دے ونیڈے دے بعد وی ہونو بھی انہوں کو سلوٹ کریں دے کھڑے تا اسا ہے کہ انگریزیں نے صوبہی حد بنجا بڑا یہاں اپنے اگراز دیتا ہے انہوں کو ختم کرو اور انڈیا نے صوبہ کمیشن بڑھا کریں کہ نوے سرون سسٹم بڑھے اور وہ بہتر رہ گئے صحیح دنہوں صاحب تارہ مہم شکریہ جو ست سارے نال رہے ہمیشہ جلے لے آن دے وہ سرائی کی صوبہ تے گال کریں یا اتنے لوگوں نے مسائل دے ہمارے ناں گال کریں اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے ہمارے ساتھ رہے گا جب ہم ریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیس موجود ہوں گی موسیقی 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 میکرد تم انعامیتقدر ویجائے کرنے ہم انداز لئے گنام ہونڈ موجودان آپ سے بھی جانے گے آپ کی جرنی کیسی جاری ہے Pythonhn泰بر testing treaty آحمد بھائی رائٹ ہ ہیں جیسے تفلید پج تعلیم کہ اسواری ہےatر boilingی گنام پر آمود بھائی ہے پھر اس کے بعد یہ حاکم بھائی یہ دریکشن بہت اچھی کرتے ہیں صحیح مطلب کہ یہ ایک پورا سینریو بنا دیتے ہیں ہر چیز کا جس طرح کے ورڈ دوں گے جس طرح کے میں نے کمپوز کیا ہو گا ہم نے اسی طرح اسی حساب سے وہ دریکشن کرتے ہیں یہ حاکم بھائی مطلب کہ بہت اچھی اچھی ہمارا ہے اچھا ہمارا ہے اچھا اچھی اندرسیننگ ہے ببینگ ہے بہت اچھی ہے ملتان جیسے شہر میں رہے یہاں پر فسالٹی اس طریقے سے نہیں ہیں یا اس طریقے سے ہم بات کرے ہیں ایک ایڈمیز بھی نہیں ہیں لوگ میوزک کو اس طریقے سے پرموٹ بھی نہیں کیا جاتا تو مشکلات تو بہت ساری ہوں گی بہت ساری مشکلات ہیں ہمارے پاس جو اگر جنری کا ستارٹ لیں تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ملے تھے ایک پلیٹ فارم تھا ہمارے پاس جہاں پہ ہم تینوں کٹھے ملے تھے پلیٹ فارم پہل گیا لیکن ہم نے بھی ٹوٹے چلیں یہ اچھی بات ہے ہم نے مدرک کے ہر جگہ جہاں پہ ہمیں موقع ملتا تھا مدرک کے ہمیں جگہ ملتی تھی ہم ہی پہ جاں پہ جاں پہ پرکٹس سارٹ کرتے تھے صحیح بس ایسی مطلب کے ہماری جنری جو انا و جہاں سے سارٹ ہوئے اب الحمدلللہ کچھ بہتری آری ہے ابھی کیا سنا رہے آپ ابھی وہ ہمارا جو ملتان سلطان کا ایک من سونگ ہے یہ سب سے چی بات ہے کہ آپ تینوں کی جو ہے آپس میں جو ایک کنیکشن ہے اور گانے کا انداز ہے وہ بڑا مزیدار ہے تین کی سوہم اچھا جی اس کے ساتھ ہی جو ہے اپنا بھی کوئی سونگ جو ہے وہ آپ نے یہ خود ہی لکھا یہ خود ہی لکھا ہے ہماری کمپزیشن اپنی اور ایک اچھی بات ہمارے بینڈ میں یہ ہے کہ ہمارے باس ورسٹیلیٹی ہے میری پنجابی میں گریپ اچھی ہے اردو بہت اچھا گاتے ہیں ٹھیک ہے یا اچھا گیٹ کیا گھر کل چلو چلیزم ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہے سی کر تو کیسا دیکھ رسپانس ملتا ہے یہاں پر ابھی کیسا دیکھ رہے ہو کافی اچھا رسپانس بہت اچھا بہت اچھا مالتا ہے شروعات میں جب جیسے گھانے لانچ کیا تھا اس وقت کچھ اور سیریاں تھیں لیکن جیسے جیسے پتہ لگ رہا ہے بہت اچھا ہے تو سفیدردست بہت اچھا ہے گھر والوں نے بھی سپورٹ کیا ہاں اللہ اچھا ہم خود کہہ رہے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تو لوگ ماشی اللہ بہت اچھا کوپریٹیو ہے ملتان میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کی تحیل ہے لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسا سیٹ اپ لے ہیں ملتان میں کہ ہمارے بعد اگر کوئی نیو لڑکا ہے کوئی بھی آنا سے آنا سے آنا چاہتا ہے اس فلید کو جوائن کرنا چاہتا ہے اس کے لئے آسانی ہوں مزید بھی ان سے سنیں گے ناظرین کے سن سے جانیں گے ابھی ہم نے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے جا ملکم بیک ناظرین اچھا جی کیا پلانز ہیں کیا گولز ہیں کیا سوچا ویپ ایک برینڈ کو لے کر کیا پلاننگز ہیں پلاننگز تو بہت اچھی ہیں ابھی کچھ پروژیکٹ بھی ہیں ہمارے مطلب کہ ہم مکس اپ کر رہے ہیں جس طرح بھائی ریپ سٹار بہت اچھے ہیں کچھ پروژ شکر ہمارے سوچے والے ریپ ریپ ہے باکی پرانے آپ کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ ہمیں اید پر ریلیز کریں انشاءاللہ ہمیں بیشارت شکر بھی کچھها ہمیں بسیار بکشت شکریہ باہی نے بہت خیال بکشت کر رہا ہوں تخفہ ایک زیارت میں ڈیسی پر اپنی کلم کل کلام وغیرہ گانے وغیرہ سوانگ وغیرہ جو سولو پرفارم کرتے ہیں لیتے سٹیک میرا سولو ٹریک ریلیز ہوا ستم کے نام سے دو سے تین ہفتے ہیں اور ماشال اس پر اچھا ریسپونج جا رہا ہے پبلی کی انگیجمنٹ بہت زیادہ اور لوگ بہت لائک کر رہے ہیں حاکم جو خاموش بیٹھے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہماری جو ہمارا مین جو ٹوپک ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ کر پا رہے ہیں تو وہ ہے ٹیم ورک تو ہمارا ٹیم ورک ہے جیسے ایک سنگر ہوتا ہے اس کو ایک لیرکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک ٹیم کے لئے وہ کہیں جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک گوڈ گفٹنگ چیز ہے ہم تینوں میں اللہ پاک نے ہمیں ایک ٹیم کا حصہ دیا ایک ٹیم کا جو انا وہ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم ٹیم ورک کرتے ہیں تو ویجے صاحب ایسے لیرکس دیتے ہیں اور عویس بھائی اس کے اوپر فوراں ہی طرز بنا دیتے ہیں اور میرے دیمار کے اندر میں ایک وہ ٹیم کریٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ اس کو یہاں شوٹ کرنا ہے ٹائم بھی ہمارے پاس بہت شورٹ ہے تو آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہی پر ختم ہو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری طرف سے اللہ حافظ